ہمارے ہاں خطبہ جو کا دفعہ ہوتا ہے وہ جرات چھوٹی ہوتا ہے ہاں بھائی یہ بھی ایک مسئبت ہے ٹورنٹو میں جس مسجد میں میں ٹھہرتا ہوں وہ امام ہے ہمارا دیوبن کا پڑھا ہوا ہے لمبا خطبہ دیتا ہے عربی میں چھپا ہوا لے کر کے گاتا ہے لمبا جو عرب ہوتے ہیں تو ان کو سب کو ری جاتا ہے پھر جمعہ کی دوسری رقات میں ہمیشہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے یہ غلط ہے مسلم شریف میں حدیث ہے یہ یہاں بھی ہو رہا ہے یہ غلط ہے مسلم شریف میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انتول صلاة الرجل و قصر الخطبہ مئنتم من فقہی آدمی نماز لمبی پڑھا ہے اور خطبہ مختصر دے تو یہ اس کے سمجھدار ہونے کی علامت ہے کہ آدمی سمجھدار ہے آپ کے اس امریکہ کا ایک صدر گزرا ہے ابراہیم لنکن اس کا قصہ لکھا ہے نامہ نگارہ نے اخبار نوی شہر نے اس سے پوچھا وہ بڑا غزب کا اس کا حافظہ تھا اور اس پیکر بھی بہترین تقریر کرتا تھا ابراہیم لنکن بہت پورانے زمانے گیا ہے تو نامہ نگارہ نے پوچھا کہ اگر آپ کو ایک ٹاپک دیا جائے اور اس پر بولنے کے لیے دس منٹ دیا جائے تو آپ اس کی تیاری کتنے دن میں کریں گے تو اس نے سوچا اور کہا دو ہفتے میں میں اس کی تیاری کروں گا تو نامہ نگارہ نے کہا کہ اگر اس پر گفتگو تقریر کرنے کے لیے اس پیچ کے لیے آپ کو ٹوئنٹی منٹ دے دیے جائیں ٹین اور ٹین ٹوئنٹی منٹ دے دیے جائیں تو اس کی تیاری آپ کتنی دیر میں کریں گے تو اس نے کہا ان ون ویک ایک ہفتے میں تیاری کروں تو نامہ نگارہ نے پوچھا کہ اگر آپ کو اس ٹاپک پر بولنے کے لیے ٹھرٹی منٹ دیے جائیں دس دس اور دس تیس منٹ دیے جائیں اس موضوع پر بولنے کے لیے تو آپ اس کی تیاری کتنے دن میں کریں گے تو اس نے جواب دیا اس کے لیے کسی تیاری کی ضرورت نہیں ہے مجھے جب چاہو ایسی تخری کروالو اس نے کہا مجھے اگر بولنے کے لیے ساٹھ منٹ مل رہے ہیں تو مجھے تیاری کرنے کیا ضرورت ہے ادھر سے ادھر سے کر کے موضوع سمجھا دوں گا چھوٹ وقت میں بات پوری کہنا اس کے لیے تیاری کرنے پڑتے ہیں اتنی آسانی سے نہیں ہے تو حدیث شریف میں ہے آدمی خطبہ چھوٹا دے اور نماز اس سے لمبی پڑھا ہے تو یہ دلیل ہے کہ آدمی سمجھدار ہے وہ ہفتے پر تیاری کر کے آکے خطبہ دینے کے لیے آیا ہے پس آج کل جو یہ روا چل پڑا ہے کہ لمبا خطبہ باشن یہ ہنڈی لفظ ہے لیکچر دے رہا ہے اور نماز تو پرستی آناس کر دیئے نماز مسنون پڑھا ہو جو صورت مسنون ہے وہ صورت پڑھو یا اتنی مقدار کہیں سے بھی پڑھو جتنی مسنون مقدار ہے اتنی مقدار قرآن کریم میں کہیں سے بھی پڑھا ہو پھر اس کے بعد خطبے کے بارے میں تم جانو جیسا تمہیں دینا ہو واقعی نماز مسنون پڑھا ہو اور یہ جو طریقہ چل پڑا ہے اس ملک میں برطانیہ میں نہیں کناڈا میں اور امریکہ میں یہ جو طریقہ چل پڑا یہ غلط طریقہ سنت کے خلاف ہے